معصوم تھے معصوم ہیں معصوم رہے ہیں مظلوم تھے مظلوم ہیں مظلوم رہے ہیں کل چھینہ تھا جن لوگوں نے سجاد کا بستر آج اپنے ہی بستر کو لیے گھوم رہے ہیں آج اپنے ہی بستر کو لیے گھوم رہے ہیں آئیے اختر اجاز زلال پوری کے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں محترم خرشید مظفر نگری سے کیا ہے اور اپنا ممنون پیش کریں منظور نظران عقیدت پیش کریں اور صرف ہماری محفلوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل لیویل پر مشاعروں کی دنیا کا ایک بڑا نام آپ حضرات کے روبرو ہے محترم خرشید مظفر نگری نارے سلوات سلام علیکم سامائین بھائی اس وقت جو سامائین بچے ہیں واقعی سب محبت والے ہیں سب مولا سے محبت کرنے والے ہیں کئی لوگوں سے دوستی بھی ہو گئی آج بیٹھے بیٹھے تو نظیر بھائی پڑھ رہے تھے میں سندردہ ہمارے سینئر شاعر ہیں تو سینئر شاعر کا پہلے پڑھ لینا طرح اچھا سا نہیں ہے لیکن انہوں نے پڑھ رہا برحال اچھے سوال یہ ہے جب ان کے بعد پیدا ہو سکتا ہوں تو ان کے بعد پڑھ بھی سکتا ہوں ارشد بھائی غلط تو نہیں کہا تو محفظ مولا ہے اور خوشی کا مقام ہے اس لئے میں نے مزہان یہ جملہ عرض کیا اب اجازت نہیں تو میں محطرم جعفر مہدی صاحب کا شکریہ ایک عرصے کے بعد انہوں نے مجھے یاد کیا حاضر کر دوں فقری بھائی فقری بھائی کہہ رہے تھے ایک دم بہت تیز پڑھ ہوں آہستہ آہستہ نہ پڑھ ہوں میں نے تیہے کیا کہ میں آہستہ ہی پڑھوں گا ملاحظہ فرمائے ملاحظہ فرمائے حضرات دریا پہ کوئی شخص ادھر ہے نہ ادھر ہے ملاحظہ فرمائے دریا پہ کوئی شخص ادھر ہے نہ ادھر ہے دریا پہ کوئی شخص ادھر ہے نہ ادھر ہے جو جان کے دشمن تھے انہیں جان کا ڈر ہے دریا پہ کوئی شخص ادھر ہے نہ ادھر ہے جو جان کے دشمن تھے انہیں جان کا ڈر ہے راشہ نظر آتا ہے جو پانی کے بدن میں راشہ نظر آتا ہے جو پانی کے بدن میں ابباس دلاور کے تماثے کا اثر ہے راشہ نظر آتا ہے جو پانی کے بدن میں ابباس دلاور کے تماثے کا اثر ہے ابباس دلاور کے تماثے کا اثر ہے اور پرچم سے جو بچ بچ کے گزرتے ہیں یزیدی لگتا ہے انہیں اب بھی علمدار کا ڈر ہے شکریہ بھائی بہت شکریہ مانو بھائی ٹھیک شکریہ آجا شکریہ رشد بھائی بہت شکریہ ملاحظہ فرمائے ارے ارشد بھائی زندہ بھائی سبحان اللہ مولا سلامت رکھیں آپ راشہ نظر آتا ہے جو پانی کے بدن میں ابباس دلاور کے تماثے کا اثر ہے پرچم سے جو بچ بچ کے گزرتے ہیں یزیدی لگتا ہے انہیں اب بھی علمدار کا ڈر ہے اب شیر حاضر کرنا ہوں کہ لگتا ہے انہیں اب بھی علمدار کا ڈر ہے مختار تمہیں خواب کی تعبیر مبارک سجاد کے ہونٹوں پہ تبسم کا سفر ہے مختار تمہیں خواب کی تعبیر مبارک مختار تمہیں خواب کی تعبیر مبارک سجاد کے ہونٹوں پہ تبسم کا سفر ہے سجاد کے ہونٹوں پہ تبسم کا سفر ہے شکریہ نظیر بھائی نظیر بھائی نے داد دی ہے میرے لئے سنت کے حیثیت رکھتی ہے ایک سینئر شاعر اگر شادہ بھائی بہت شکریہ آپ کا ملاحظہ فرمائیں نہیں یہ اصل میں یہ استحقاق آپ کو ہے میرے لئے وہ لائق احترام ہے وہ آپ کے جو عزیز ہیں وہ اپنا کام دکھانے ہیں مطلع پڑھنوں ملاحظہ فرمائیں بھائیہ اپنے مولا پہ دلو جان سے قربان ہوں میں مصرہ ثانی اگر بہتر لگ گیا ہو تو نہ شاہو سنیے جاہفر صاحب اپنے مولا پہ دلو جان سے قربان ہوں میں اپنے مولا پہ دلو جان سے قربان ہوں میں ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں کہ اپنے مولا پہ دلو جان سے قربان ہوں میں ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں ایک چھوٹے سے ازا خانے کا دربان ہوں میں ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے مجھے خلد کر زمان ہوں میں مونو بھائی میرے گنتی بھی ہے بحلول کے دیوانوں میں میرے گنتی بھی ہے بحلول کے دیوانوں میں وہی نادان ہے کہتے ہیں جو نادان وہی نادان ہے جو کہتے ہیں کہ نادان خوبصور شخصیت میرے پاس بیٹھے تھے مونو بھائی بہت مجھ سے انہوں نے چھوٹکی لیے بہت مزا لیا تو کہہ رہے تھے کہ آپ تو بالکل دیوانیں لگ رہے ہیں میں اس مگوشک نہیں مولا کا دیوانہ ہوں تو مہترم تو میں کچھ شیر ایک ایسی منقبت جو شاید آپ تک نہ پہنچیں اس کے حاضر کرتا ہوں دوستو ملاحظہ فرمائیں دوستو فخری بھائی نے خصوصا ایک منقبت کے لیے مجھے حکم دیا ہے تو میں اس کے کچھ اشعار آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں مصرہ تھا کہ سانی زہرہ کا دنیا میں کوئی سانی نہیں سانی زہرہ کا دنیا میں کوئی سانی نہیں مطلع برائے مطلع ہے مطلع اور مطلع اور تین شیر سے نظیر بھائی گزارش کرتا ہوں نایاب بھائی دیکھے گا آپ دیں گھر محمد کا جلائی اور پشمانی نہیں گھر محمد بھائی آپ جو بیٹھے ہیں بچے لوگو تھوڑا سا کر آپ بھی جڑ جائیں تو بڑا اچھا لگے گا مولی ملاحظہ فرمائیں یہ محفل کا آخری حصہ ہے میرے بعد نایاب بھائی کو پڑھنا ہے اور فخری بھائی کو دونوں ستون ہیں تو میں ان کے لئے تھوڑا سا محفل بنا دوں یعنی ان کے پیشانی طور پر میں پڑھ رہا ہوں یہ سمجھ لیجئے گا ملاحظہ فرمائیں جی ملاحظہ فرمائیں وہ میں محفل بنانے کے لئے تیار ہوں میں اس کام کے لئے حاضر ہوں ملاحظہ فرمائیں حضرات گھر محمد کا جلایا اور پشمانی نہیں اس عمر پر بھی مسلمانوں کو حیرانی نہیں اس عمل پر بھی مسلمانوں کو حیرانی نہیں ہر قدم کے حادثوں سے کوئی حیرانی نہیں سمجھ لیے گا مطلب ہر قدم کے حادثوں سے کوئی حیرانی نہیں ہم علی والے ہیں ہم کو کچھ پریشانی نہیں ہر قدم کے حادثوں سے کوئی حیرانی نہیں ہم علی والے ہیں ہم کو کچھ پریشانی نہیں دوستوں سے شیر ملاحظہ فرمائیں اگر اچھا لگے تو دعاوں سے ضرور نواز دیجئے گا ملاحظہ فرمائیں ہم علی والے ہیں ہم کو سب کی قسمت میں در زہرہ کی دربانی نہیں سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب سب کی قسمت میں در زہرہ کی دربانی نہیں سب کی قسمت میں در شکریہ بھائی بہت آپ کا سب کی قسمت میں در زہرہ کی دربانی خاموشی توڑیے گا حاضر کرتا ہوں شیر سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب سب کی قسمت میں در زہرہ کی دربانی نہیں دل میں ہے دل میں ہے بغزِ علی اور آنکھ میں جنت کا خواب دل میں ہے دل میں ہے بغزِ علی اور آنکھ میں جنت کا خواب اب دل میں ہے بغزِ علی اور آنکھ میں جنت کا خواب تم نے اپنی آج تک عوقات پہچانی نہیں تم نے اپنی آج تک عوقات پہچانی نہیں ابھی بھی بیداری نہیں ابو ذر اب دو شیر سنو دل میں ہے بغزِ علی اور آنکھ میں جنت کا خواب تم نے اپنی آج تک عوقات پہچانی نہیں تم نے اپنی آج تک عوقات پہچانی نہیں دوستو اس میں کوئی شک نہیں اس وقت حالکہ میں فیلِ مولا اس میں تھکنا نہیں چاہیے یہ تو ذکرِ مولا ہے شکریہ آپ کا بہت بہت ملاحظہ فرمائیں دل میں ہے بغزِ علی اور آنکھ میں جنت کا خواب تم نے اپنی آج تک عوقات پہچانی نہیں اب میں مصرہ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ تم نے اپنی آج تک عوقات پہچانی نہیں چھے مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر چھے مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر چھے مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر بے زبا کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں بے زبا کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں ماشاءاللہ ارے مہدی بھائی 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 سبحاناللہ اچھے کیا پھرنا میں سمجھا کوئی فرمائش آئی ہے بہت شکریہ آپ کا بے زبا کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں چھے مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر بے زبا کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں حضرات شاید کچھ حضرات ابھی ایسے بیٹھے ہیں کہ اور کوئی اچھا شیر آجائے تو اس پہ داد دے میری نظر میں یہ آخری دو مصرے آپ کو پیش کرتا ہوں اگر آپ نے ان دو مصروں کی پیزیرائی کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہاں آنا وصول ہو گئے مولا کی باہرگاہ میں میری حضری قبول ہو گئی ملائزہ فرمائے مہترم خوبصور شکر میں حضر کرتا ہوں دوستو میں نے اسی لئے محل بنایا کہ یہ شیر میری نظر میں بڑا قیمتی ہے ملائزہ فرمائے خاص طور سے حضر کرتا ہوں میرے تین دوست ادھر بن گئے مونو بھائی ارشد بھائی مہدی بھائی تینوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے دوست ہو گئے آج سے تو مولا آپ کو سلامت رکھیں دوستی ہو گئے ملائزہ فرمائے چھے مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر بے زبا کے حاصلے پر کوئی حیرانی نہیں مسکرا کر رن میں یہ اسغر نے ثابت کر دیا مسکرا کر مسکرا کر رن میں یہ اسغر نے ثابت کر دیا اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں اسے جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں بہت شکریہ جیتے رہی ہے بہت شکریہ چھے مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر بے زبا کے حاصلے پر کوئی حیرانی نہیں مسکرا کر رن میں یہ اسغر نے ثابت کر دیا مسکرا کر رن میں یہ اسغر نے ثابت کر دیا اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں مسکرا کر رن میں یہ اسغر نے ثابت کر دیا اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں بہت شکریہ بھائی نے ایک منقبت کی فرمائش کر دی دو تین شئر اس کے پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے اگر سے بعد محترم جعفر مہدی صاحب نے مجھے یہاں حکم دیا اور میری حاضری ہو گیا میں بھی سواب میں شامل ہو گیا ملاحظہ فرمائے حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین میں شیر حضر کرتا ہوں گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین کرے گا خانے کا بابی اس زمین کو سلام جہاں پہ اپنا مسلح بچھا رہے ہیں حسین آخری شیر حاضر کرتا ہوں دوستو ملاحظہ فرمائے کہ جہاں پہ اپنا مسلح بچھا رہے ہیں حسین تبسو میں علی اصغر کو غور سے دیکھو تبسو میں علی اصغر کو غور سے دیکھو یزید ہار گیا مسکرا رہے ہے حسین یزید ہار گیا مسکرا رہے ہے حسین تبسو میں علی اصغر کو غور سے دیکھو یزید ہار گیا مسکر آ رہے ہے حسین یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بکارتا ہے یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہے حسین یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بکارتا ہے یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہے حسین یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہے حسین